سوال کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ پلاسٹک یا لوہے وغیرہ کی دھات سے بنا ہوا چشمہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے سائل محمد ارسلان گلستان جوہر کراچی جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم چشمہ کا فرم خواہ پلاسٹک سے بنا ہو یا کسی بھی دھات سے اسے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ ناک کی ہڈی زمین پر جم رہی ہو سجدے میں پیشانی کا لگانا فرض ہے جبکہ ناک کی ہڈی کا لگانا واجب ہے اس لئے اگر چشمہ کی وجہ سے ناک کی ہڈی زمین پر نہ جمتی ہو یا چشمے کی وجہ سے صرف ناک کی نوک ہی لگائی ہو تو ترک واجب کی بنا پر نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہوگا یعنی اس حالت میں پڑھنی گناہ اور پڑھ لی ہو تو اس نماز کا اعادہ یعنی دہرانہ واجب ہوگا واللہ اعلم از و جل و رسولہ اعلم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیا روزے کی حالت میں کمرے میں مچھر مار جلے بھی جلا سکتے ہیں جواب جی ہاں روزے کی حالت میں کمرے میں مچھر مار جلے بھی جلا سکتے ہیں اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود مچھر جلے بھی پر ناک رکھ کر دھوان کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ربد المحتار جلتین صفحہ چار سو اکیس مکتبہ رشیدیہ کوئٹا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم